اب یہ ذہن میں رکھیں کہ جب سے یہ سلسلہ چلا ہے تبلیغ کا تو خود مصر میں بھی بعض لوگ انہیں شیعت کو قبول کیا ہے کہ آپ کے سینٹر میں بھی فیملی آتی ہے اسی طرح دنیا بر میں کافی لوگ ہیں جو انہوں نے بڑی تیزی سے شیعت کو قبول کیا ہے تیونس میں الجزائر میں مراکش میں اور یہ لوگ بڑے پریشان ہیں سوط وحاوی خود وحاویوں کے بخول کے قریے کے قریے جو ہیں پتہ چلتا ہے سنی تھے اور سنی ہو گئے اور بعض کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ سنی ہیں لیکن اب یہ کبھی بھی شیعہ ہونے والی ہیں اور جو اصل ترین چیز ہے وہ یاد رکھیں فضائل اہل بیت ہے اور مظلومیت اہل بیت ہے یہ جو بعض دفعہ لوگ سمجھتے ہیں فضائل اہل بیت کا کیا تعلق ہے فضائل اہل بیت ہی سے ہم ثابت کریں گے کہ یہ اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے جانشین تھے اور انہی جانشین کو قتل کیا گیا انہی جانشینوں پر ظلم کیا گیا ہم ان مظلوم جانشینوں کے طرف دار ہیں اور اب ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے یہ ہمیں بتانا ہوگا اور اسی کام کے لیے جو ایک اہم ترین چیز ہے وہ ہے ازاداری ازاداری در حقیقت ہے یہ کہ جانشین رسول اللہ کا انٹروڈیکشن کرائے جائے اور جانشین رسول اللہ پر جو ظلم ہوا وہ بیان کیا جائے کس کے ذریعے سے کالے کپڑوں کے ذریعے سے نوحے کے ذریعے سے ماتم کے ذریعے سے مجلس کے ذریعے سوک کے ذریعے سوس کے ذریعے سلام کے ذریعے علم کے ذریعے تابوت کے ذریعے جھولے کے ذریعے جو جو چیزیں ہیں یہ سب صحیح ہیں ان سب کا ثواب ہے اگر شریعت کے دائرے میں یاد رہت ہر ہر چیز کا ثواب ہے اگر وہ کسی جانب توجہ دلاتی ہے خود اہل سنت سے پوچھا جائے انہیں ہماری کیا چیز بری لگتی ہے ماتم کیا چیز بری لگتی ہے جلوس کیا چیز برا لگتا ہے اور کمائے زنجیر لیکن سوال کیا جائے تمہیں یزید پلیت ملون کی حباست پر امام حسین کی مظلومیت کیسے پتا چلی کیا غدیر گلی کوچوں میں اتنی معلوم ہیں لوگوں کو کوئی اور اسلامی تاریخ معلوم ہیں واقعہ حرہ معلوم ہیں مدینہ کی تاراجی معلوم ہیں جنگ جمل معلوم ہیں جنگ سفین معلوم ہیں جنگ نہروان معلوم ہیں کیوں لوگوں کو معلوم ہیں کہ علی کوچے میں ہر جگہ کے امام حسین کربلا میں مارے گئے کیوں انڈیا میں لوگوں کو معلوم ہیں کہ امام حسین کربلا میں مارے گئے کیوں لوگ انڈیا میں جانتے ہیں کہ محمد صاحب کے نواز سے امام حسین تھے جو مظلوم مارے گئے کسی عزداری کی وجہ سے چیز ہے جس کا تعلق امام حسین کے غم کو آگے بڑھانے سے ہے وہ سب کچھ صحیح ہے اگر شریعت کے دائرے میں شریعت کے دائرے میں سے کیا مراد اگر آپ لوگوں کو شربت پلاتے ہیں پانی پلاتے ہیں بالکل صحیح ہے اگر کوئی حرام چیز پلائیں کہا جائے گا نہیں یہ صحیح نہیں ہر وہ چیز کے جو کربلا کو پروموٹ کرے وہ بہترین عبادت ہے اور اس پہ پیسہ خرچ کرنا قطعا اسلام کے دفاع میں پیسہ خرچ کرنا ہے اور اس میں جان کا چلا جانا قطعا اسلام کے لئے جان دینے کے برابر ہے صلوات پہنے پر محمد والے محمد کرنا ہے